بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ مقدس چوتیس سلیبی جنگ کی عربناک داستان اپیسوڈ نمبر بارہ امیر ترنیتہ کی فیصلے اور ان الفاظ سے حسین اور پڑی چہرہ رودہ خوشی سے سمائے نہیں جا رہی تھی اس کی عجیب سے حالت ہو گئی تھی پھر خیمے میں اس کی آواز بلنگی امیر محترب آپ کی ان الفاظ نے مجھے ستاروں جیسا ملٹھا بنا کر رکھ دیا ہے امیر ترنیتہی رودہ کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ رودہ تھوڑی دیر رکھی دوبارہ بول پڑی امیر محترب آنے والی صبح جب میں اپنے باپ کو آپ کے فیصلے سے آگاہ کروں گی تو میں آپ کو یقین دلاتے ہوں کہ میرے باپ بھی خوشی میرے باپ کی تمنار کی کوئی انتہا نہ ہوگی اس لیے کہ ان دنوں بیچاری ہی امید لے بیٹے تھے کہ کسی طرح امیر تومیتہی ان کی بیوٹی کو اپنے زنگی کا ساتھی بنا لے جب میری نانی اور نانا کو اس کی خبر ہوگی تو میں سمجھنے ان کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی میرا بھائی سمیر بھی اس رفاقت پر نہ صرف فخر کرے گا بلکہ بہت خوش ہوگا لمحے بھر کے لئے رودہ رکھی پھر اس نے اپنا سلسلہ اقلام جاری رکھا امیر محترب لمحے بھر کے لئے رودہ رکھی پھر اس نے اپنا سلسلہ اقلام جاری رکھا امیر محترب جب آپ اچھے ہو جائیں گے زخم مندل ہو جائیں گے اور آپ بھلے چنگے ہو کر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے تو کیا آپ میرے ساتھ سوسہ میں ہمارے حویلی میں چل کر قیام کریں گے رودہ کی سوال پر تھوڑی دیر کے لیے مٹھاز بڑی نگاہوں سے ترنیتا نے رودہ کی طرف دیکھا پھر اس نے کہنا شروع کیا رودہ سلطان حکم الدین بڑی بیچینی سے میرے اس زخم کے مندل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو ہی نیسیہ تیار ہوا چلنے پھرنے کے قابل ہوا وہ یہاں سے پڑاؤ ختم کر لیں گے اور بلفورڈ کی طرف پیش قدمی کریں گے وہ وقت ذائق کے بگر بلفورڈ پر حاملہ ور ہونا چاہتے ہیں اس لئے کہ بلفورڈ کے حکم ران کو خبر ہو چکے کہ سلطان اس پر حاملہ ور ہونا چاہتا ہے لہٰذا وہ ہر روز اپنے قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے خیلے کے اطراف سے مار بھگائے اور یہ بھی خبریانی شروع ہو گئے کہ بلفورڈ کے حکم ران برالون کے لئے یورپ سے بھی سلیبی جنگیوں کو اور یہ بھی خبریانی شروع ہو گئے کہ بلفورڈ کے حکم ران برالون کے لئے یورپ سے بھی سلیبی جنگوں کی اطلاع کرنے کے لئے مختلف ممالک کے دستے بھیجنا شروع ہو گئے ہیں لہذا جنہی میں سیعت یاد ہوا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر دیں گے اور بلفورڈ پر حاملہ ور ہوں گے اس لئے تندرست ہونے کے بعد تمہارے حویلے میں قیام نہ کر سکوں گا اس پر رودہ پھر بول پڑی امیر کیا ایسا ممکن ہے کہ جب آپ بلفورڈ کی فتح سے فارغ ہو تو پھر میرے اور میرے باپ کے ساتھ ہمارے حویلے میں قیام کریں اس پر ترنیتہ مسکراتے لئے کہن لگا رودہ میں تم سے وعدہ کر دا کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد محسوسہ میں تمہارے حویلے میں ضرور آوں گا اور جتنے دن محسر آسکے وہاں تمہارے ساتھ قیام کروں گا ترنیتہ کا یہ جواب سن کر رودہ کی خوشیوں کی کوئی انتیاں نہ تھی وہ ترنیتہ سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ترنیتہ پھر بول پڑا رودہ اب تم لگاتا ہے سفر کرتی بھی تھک چکی ہو تمہارے باپ بھی خیمے میں جا کر سو چکے حلی آزم میرے اعتراف میں دیکھو دو تین بستر لگے ہوئے تمہارے عامل سے پہلے تربیب ابن نفس میرے ہی خیمے میں قیام کرتے تھی گھری ہو گئی ہے اور سردی بھی زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا تم اٹھو اور آرام کرو اس پر رودہ بول پڑی میں کیسے سو سکتی ہوں تبیل ابن نفس جو مجھے دوائیں دینے کے لیے کہیں ہیں مجھے وقفے وقفے سے آپ پہ پلانی ہے جواب میں تمہارے مسکرانے لگا رودہ تو ان دوائیوں کا پیالہ میرے قریب رکھ دو اب میں اٹھ بیٹھ سکتا ہوں اور خود ہی دوائی پیلوں گا بس تو یہ کہ پانی کا ایک بڑا پیالہ میرے قریب رکھ کر ڈھاب دو میں اس میں اس سے پانی پیتے لیے خود ہی دوائی پیلوں گا اس پر رودہ بیچاری عجیب سے خلوز میں کہنے لگی نہیں اس طرح میرا زمین مطمئنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اٹھ کر آپ کو وقفے وقفے سے اگنی نفس کے دوائی دوں دوائی پلاتے رہوں اس پر تو نتائنی کوئی سوچا فرکہ نہیں لگا رودہ اگر تو ایسا چاہتے تو تو اٹھ کسی ایک مستر میں گھوز جا آرام کر جب دوائی کھانی ہوگی میں تمہیں جگہ لوں گا میرے اتنے قریب لیٹوں کے میرا ہاتھ تم تک پہنچ سکے اور تمہیں جگہ سکھوں رودہ نے امیر تو نتائنی اس گفتگو سے اتفاق کیا اپنے جگہ سے وہ اٹھے اور قریب ایک مستر میں گھوز کر وہ آرام کرنے لگی تھی رودہ اور اس کے باپ آموز نے چند یوم تک سلطان کے لشکر میں پڑاو کیا رودہ بڑی جان فشانی اور جان اسارے سے تو نتائنی کی دیکھ بال کرتی رہی جب تو نتائنی مکمل طور پر سیحتی آب ہو گیا تو رودہ اور آموز سوسا میں اپنے حبیلی کی طرف چلے گئے تھے جبکہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بلفورٹ کی طرف کچھ کیا تھا سلطان بکنودین دشوہ اور گزار طویل پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا یہ اپریل کے شروع میں یا قائد بلفورٹ کے سامنے نمدار ہوا سلطان اور اس کے لشکروں کو دیکھتے ہوئے سلیبی سکتے میں آگئے تھے اس لئے کہ وہ عام حالات میں کیلے پر قبضہ کرنا تو کجا اس پر حاملہ کرنا بھی دیوانے کا خواب خیال کرتے تھے پہم کیلے کے زبدست اس تحکامات نے ان کی حمد باندھی انہوں نے سلطان اپنے دن کے لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا سلطان اپنے دن کو بھی اس قیلے کے استحکامات اس کی مضبوطی کا بخوبی علم تھا چنانچہ بلفورٹ مہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بلفورٹ کا محاصرہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تب سارے چھوٹے بڑے سالار سلطان کے خیمے میں پہنچ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے عزیزوں بلفورٹ کے استحکامات سے میرے ساتھ ساتھ تم بھی اچھی طرح آگاہ ہو اس شہر اور قیلے کی فصیل کا زیادہ تر حصہ بڑی بڑی اور بلندے بالا چٹانوں کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا ہے جن پر منجیقے سے سنگباری بھی کوئی اثر نہیں کرتی اور چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی ہے اس فصیل کو اگر کر کے شہر میں دانسل ہونا بھی کوئی آسان کام ہی اس لئے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو فصیلیں جو کافی چوڑی ہیں ان پر سے دشمن کے لشکری نہ صرف ہم پر اپتیر اندازی کریں گے بلکہ ہنگاریں اور کھولتا پانی بھی پھینک کر ہمیں ناقبل برداش نقصان پہنچائیں گے لہٰذا رسیوں کی سیڑیاں استعمال کرتے ہوئے شہر کی فصیل پر چڑھ کر شہر میں داخل ہونا بھی ایک طرح سے انتہائے مشکل نظر آتا ہے ان حالات میں میں تم سب کو دعوت دوں گا کہ سوچو اور اپنے اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کرو کہ اس کے لئے پر حملہ ورہ ہونے دلے اور اسے اپنا زیر نگین کرنے کے لئے کیا تعدابر استعمال کرنی چاہئے سارے سالر تھوڑی دیر تک آپس میں صلح اور مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد امیر صحیف الدین اٹھا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان میں امیر ترنیت اور حسام الدین نے سارے چھوٹے سالروں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک تجویز اور تدبیر تیار کی ہے میرے خیال میں اگر اس وقت پر عمل کیا جائے تو بہ آسانی ہم بلفورد کے قلعے پر قبضہ کر سکتے ہیں سلطان کے آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی پھر سلطان نے پوچھا صحفر الدین اگر تم سب نے مل کر کوئی لائے عمل تیار کیا تو یقینا اس پر عمل کیا جائے گا صحفر الدین پھر بول پڑا سلطان یہ بات سب پر آگاہ ہے کہ قلعہ بلفورد سلیبن کیا ناقبل تسخیر خیال کیا جاتا ہے اور عرض فلسطین اور لبنان کے سارے ٹیمپلرز ہاسپیڈلرز ارسلیبی رضاکار شہر اور قیلے میں جمع ہو گئے ہیں اور وہ ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے تن مندھن کی بازی لگا دیں گے ہم نے شہر پر حملہ در ہونے کے لئے یہ لائے عمل تیار کیا ہے کہ ہمارے پاس لشکر میں اس وقت 26 منگیٹے ہیں سمندر کے کنارے سے لے کر شہر کے فصل کے ساتھ ان منجیٹوں کو مناسب فاصلے سے کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی جائے اس کے علاوہ دو مزید کام کی جائے اول ہے کہ اگر قیلے میں محصور ہونے والے سلیبیوں کو سمندر کی طرف سے کوئی کشتیاں بھری جاز کمک اور رسد خوراک لے کر آئے تو منجیٹوں ان پر بھی سنگ باری کریں اور انہیں سمندر میں ڈوبو کر رکھ دیں تاکہ سمندر کی طرف سے بلفور کے سلیبیوں کو خوراک کے علاوہ رسد اور کمک کا سامان تک نہ پہنچ سکے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہے کہ شہر اور قیلے کا بڑا سختی کے ساتھ محاصرہ کرنا چاہے تاکہ سمندر کی طرف خشکی کی بھی کسی اسم سے آنے شہر کو رسد اور کمک کا سامان نہ مل سکے اس طرح ہم اگر منجکوں کے ذریعے سے شہر پر پھتر برساتے رہے اور چاروں طرف سے محاصرہ تنگ کرنے کی صورت میں کوئی شہر شہر میں داخل نہ ہونے دے تو میرے خیال میں اس کیلہ اور شہر کا سارا حصار ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے گا اس کیلے کا لگاتار محاصرہ کرتے ہوئے سلطان جب ہم دیکھیں گے کیلے کے اندر جو سلیوی رشکر ہے اس کی قوت مدافع جواب دیتی چلی جا رہی ہے تو پھر ہم مناسب وقت پر رسیوں کی سیریں استعمال کرتے ہو شہر کی فصیل کے اوپر چڑھیں گے شہر کی فصیل کے اوپر جو محافظ رشکر ہوگا اس کا قتل عام کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دے گئے بلفر جو عیسائی دنیا کی ناقبل تسخیر خیال کیا جاتا ہے اس پر ہم بہ آسانی قابض ہو جائیں گے امیر سیف الدین یہاں تک کہنے کے بعد اپنے نشست پر بیٹھ گیا اس کی اس تجویز پر سلطان اپنے دل کی چہرے پر ہلکی سی مشکرات نمدار ہوئی تھی پھر سلطان تھوڑی دیر تک غور فکر میں غرق رہا اس کے بعد خیلی نے سلطان کے آواز بلند ہوئی سیف الدین میرے عزیز تم سب نے مل کر جو بلفر پر حملہ بر ہونے کے لئے لاعامل تیار کیا ہے میں اسے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں آج ہی سمندر سے لے کر شہر تک مناسب فاصلے پر منجر کے نصب کرو شہر کے محاصرے میں خود تنگی پیدا کرو سمندر کی طرف سے کوئی کشتی اجاز زورت کا سامن لے کر آتا ہے تو اس پر سنگ باری کر کے اس کو بھی بھگوتے چلے جاؤ اس طرح اگر محاصر طول پکڑتا ہے تو دشمر کی قوت مدافر جواب دیتی چلے جائے گی اس طرح کے کار پر آج ہی نہیں بلکہ ابھی اسے عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ اس کے ساتھ سلطان جنگی کو انصل کا اجلاس ختم کر دیا تھا سلطان اور اس کے لشکروں کے درمیان جو لاعامل تیار ہوا تھا اس کے مطابق سمندر کی کنارے سے لے کر شہر کے اطراف تک مناسب فاصلے پر منجکیں نصب کر دی گئی تھی منجکوں کے پاس فتروں کے ڈھیر لگا دی گئی تھی تاکہ سنگ باری لگاتا شہر کے فصیل پر کی جا سکے اس کے علاوہ وہ سارے لشکر کو سلطان نے شہر کے اطراف میں کچھ اس طرح پھیلایا تھا کہ کسی وسم سے اہل شہر اور وہاں مقیم لشکر کے لیے ضرورت زندگی کا سامان بھار سے داخل نہ ہو سکتا تھا اس طرح محاصرہ تور پکڑتا گیا یہاں تک کہ اس محاصرے کو جاری ہوئے پورے پانچ ہفتے گزر گئے تھی اس کے بعد سلطان نے ایک بار پھر اپنی جنگی کونسل کا جلس طلب کیا سابس سالار سلطان کی خیمے میں جمع ہوئے سلطان نے پھر انہیں مخاطب کیا صرف الدین کے ساتھ مل کر جو تم نے جنگ کا لائے عمل تیار گیا تھا اس پر ہم نے عمل کیا میں سمجھتا ہوں پانچ ہفتوں کے لگاتار محاصرے میں اہل شہری نہیں بلکہ وہاں جو سلیبیوں کا لشکر مقیم ہے ان کی قوت مدافعت کم ہو کر رہ گئی ہو لیٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ دشمن پر فیصلہ پر ضرب لگاتے رہے بلفورد شہر پر قبضہ کر لیا جائے سلطان رکم الدین کی گفتگو کے جواب میں امیر صرف الدین بول پڑا سلطان محترم میں اور سارے سالر آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں ہم سب کا اب لائے عمل یہ ہے کہ جہاں منجھ کے نصب ہے وہاں نصب رہیں اس سے پہلے ہم صرف دین کے وقت شہر پر سنگباری کرتے رہے رات کو شہر پر سنگباری نہیں ہوتی تھی لیکن اب ہم اپنا طریقے کا تبدیل کریں گے آج سے منجھوں پر کام کرنے والے دین کے وقت تو آرام کریں گے پر رات کو شہر پر سنگباری شروع کر دیں گے رات کو سنگباری ہونے سے سارے اہلیں اکلیلہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کسی نئی چال کی اپتدہ ہونے والی ہے لہٰذا وہ منجھوں کی طرف سے چوکس رہیں گے تاکہ کریس سنگباری کے آر میں مسلمان شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش نہ کریں سلطان لشکر کو پہلے کی طرح چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جہاں ہیں وہی رہے اور منجھوں کے نگے بانی کرتے رہے باقی تین لشکر میرے ترنیتہ اور حصہ مدر کے پاس رہے تین لشکر میں سے دو مختلف سمتوں سے شہر پر حاملہ کریں گے اور شہر پر تیر اندازی کریں گے تین لشکر میرے ترنیتہ اور حصہ مدر کے پاس رہیں گے تین لشکر میں سے دو مختلف سمتوں سے شہر پر حاملہ کریں گے اور شہر پر تیر اندازی کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اپنے سامنے پی ڈھالیں رکھ لیں گے تاکہ اگر کیلے کے اوپر سے دشمنت فیر اندازی کرے تو ہمیں نقصان نہ پہنچیں لشکر کا تیسرا حصہ اس پٹی کی طرف چلا جائے جو سمندر سے جائے ملتی ہے اور وہاں چکانوں کے آر میں رہتے ہوئے فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ تین اطراف سے حملہ ہو چھکا ہوگا ایک سم سے ملزی کے سنگباری کریں گے دو جانب سے مختلف لشکر حملہ کروں گے لہذا چوتی جانب اہلے قلعہ کوئی دھیان نہ دے پائیں گے اس لئے کوئی چوتی جانب ایک چوٹی سے پٹی رہی جاتی ہے جو سمندر کے اندر سے جائے ملتی ہے جو سمندر سے جائے ملتی ہے میرے خیال میں اس طرف دشمن کوئی دھیان نہیں دے گا اور اسی بے دھیانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اب تا یہ کرنا رہ گیا ہے کہ شہر پر دو مختلف سنتوں سے حملہ ہوئے کون ہوگا اور سمندر والی پٹی سے شہر کی فصل پر کسے چڑھنا ہوگا کب نے اس کے کہ سلطان اکنو الدین سعف الدین کی اس گفتگو کا جواب دیتا سلطان امیر سعف الدین کی اس گفتگو کا جواب میں دیتا ہوں آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ننجکوں کی کاروائی کرتے رہے امیر سعف الدین اور امیر حسام الدین دو مختلف سنتوں سے شہر پر حملہ ہو جائیں گے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کی اس پٹی کی طرف جاؤں گا جو سمندر سے ملتی ہے وہاں چوٹی بڑی چٹانے دور تک پھیلی ہوئی ہے انہی کے آر میں رہتے ہوئے رسلوں کی سیوروں کے ذریع شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس کوشش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور قیلے کے اوپر اس سمت جو محافظ ہوں گے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اس سمت شہر کا دروازہ کھول دوں گا اس طرح اس دروازے سے سعف الدین اور حسام الدین دولو اپنے حشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو سکیں گے اس کے بعد ان کے پیچھے آپ بھی بلفورد میں داخل ہو جائے یہ ہم بڑے آسانے سے کوئی بڑا نقصان بلفورد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ترنیتہ جب خاموش ہو تو سلطان اکن الدین نے اپنا فیصلہ دیا سنو سعف الدین ترنیتہ امیتن دینے کے اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں اس تجویز پر آج ہی سے عمل پہرہ ہو جائے گا آج کے رات یوں جانے بلفورد پر ہمارے حملے کے آخری رات ہوگی اور ذلت احساس سے جذبات کی جوانی میں گم ہو چکی تھی فسیل کے اوپر پہرہ دینے والے چاک اور چوبن تھے یا پیل کے خوشک رات میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے انہوں نے جگہ جگہ چھوٹے بڑے آپ کے علاوے روشن کر رکھے تھے ایسے میں اچانک ایک انفلاب رونمہ ہوا اور سلطان اکن الدین کے حکم پر سنوزدر کے کنارے سے لے کر شہر کی فسیل کے ساتھ ساتھ آگے تک چھبیس منجکیں بھوکی کالی آندھیوں اور نفرت کی جولاگی کی طرح حرکت میں آئی اور وہ تیزی کی ساتھ حاملہ کرنا شروع کر دئے تھے فتروں کے آپس میں ٹکرانے سے چاروں طرف ایک شور اور کان پھارتی ہوئی سزائیں پھلنا شروع ہو گئی تھی بلفورد کے فسیل کے اوپر پہرہ دینے والے فتروں کی اس بارش سے بچنے کے لئے ان سنگین برجوں کے اندر چھپ گئے تھے جو بڑی بڑی چکٹانوں کو تراش کر بنائی گئی تھی وہ جانتے تھے کہ منجکوں کے سنگ باری ان برجوں پر اثر انداز نہیں ہوگی لہذا وہ برجوں کے اندر محفوظ ہے وہ جانتے تھے کہ سنگ باری زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکے گی اس لئے کہ رات کی تاریخی میں مسلمانوں نے منجکوں کے پاس جو پتر جمع کیے ہوگے وہ ختم ہو جائیں گے کوئی اس کے ساتھ ہی سنگ باری کا سلسلہ بھی اپنی اختتام کی پہنچ جائے گا لیکن آئین اسی دوران ایک اور خونے انطلاب اٹھ کھڑا ہوا وہ اس طرح کے شہر کے ایک سن سے اچانک امیر صحف الدین نے آتیش جذبات میں گرم تدبیروں بلند کے اور پھر ایک سہلا بلا خیر میں روح کی افشانگی کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا امیر صحف الدین نے یہ حملہ بڑی تدبیر بڑی چالاکی سے کیا تھا اس نے اپنے اگلی صفوں پر جو جوان رکھی تھے انہوں نے اپنے سامنے ڈھالے رکھی تھی تاکہ اگر فصیل کے اوپر سے ان پر تیر برسائے جائے یا سنگ باری کی جائے تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں بلکہ پچھلی صفوں کی بھی حفاظت کر سکے جبکہ پچھلی صفوں کے جو جوان شہر کی فصیل پر تیرے اندازی کرنے لگے تھے صحف الدین کے حملہ ور ہونے کے تھوڑی دیر بعد شہر کی دوسری جانب سے حسام الدین باپنے حصے کے لشکر کے ساتھ امیر صف الدین ہی کی طرح ویرانوں کی دلدلوں میں گھزتے سنگین پتروں کی طرح حرکت میں آیا اور اس نے بھی تیزی کے ساتھ حامل شروع کر دیئے تھے بلفورٹ شہر کی فصیل کے اوپر جو محفوظ رشکر تھا وہ ان تین اطراف کے حملوں سے پریشان اور ایک طرح کی خلجان میں امتلا ہو گیا تھا بلفورٹ کے حکمران برالون ان نے اس موقع پر اپنے لشکر کو دو حصے میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے شہر کے اندر رکھا دوسرا حصہ اس نے فصیل کے اوپر چڑھ دیا اب اس سے دو طرح کی خدشات تھیں ایک یہ کہ منجکوں کے سنگباری کے آر میں دائیں بائیں جانب سے سلطان کے لشکری فصیل پر حملہ ور ہو کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے دوسرا خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ دائیں بائیں جانب سے سلطان کے لشکری حملہ ور ہو کر منجکوں کی طرف سے سنگباری کے آر لیتے ہوئے شہر پناہ پر چڑھ کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے عادل اشکر کو تو برالون نے شہر کے اندر ہی رکھا باقی عادل اشکر کو اس نے صرف ان تینوں اطراب پر پھلا دیا جس سنگباری ہو رہی تھی اور جہاں امیر صرف الدین اور حسام الدین حملہ ور ہو رہے تھے فصیل کی چوتھی سنگباری جو سمندر سے جا کر ملتی تھی خالی چھوڑ دی گئی تھی اور اسی سنگ چٹانوں کے اوٹ میں تونیتہ اپنی عصے کے لشکر کو لے کر گھاپ میں بیٹا ہوا تھا اور وہ حملہ ور ہونے کے لئے ایک تیسے مناسبت کا منتظر تھا جکوں کی سنگباری اور جنگ کے شروع جانے کے باعث ہر شہر سرحد مرگ اور حیات پراہ کھڑی ہوئی تھی آئین روسی موقع پر جبکہ بلفور شہر کے اطراف میں ایک شور ہائے بھرپا ہو گیا تھا امیر تونیتہ اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ ساہری کوہستانی سلسلے کے اندر سے یوں نکلا جیسے پھتروں کی رگوں سے کھولتی آگ اور چٹانوں کی سرانکوں سے بے شمار لاوے تڑپ کر اڑتے ہیں فصل کے قریب آ کر تونیتہ نے اپنے لشکریوں کو اس فصل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھیکنے کا حکم دیا وہ حکم ملتی ہی تونیتہ کی لشکری فوراں حرکت میں آئے اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا وہ رسیوں کی سیڑھیوں سے بلا خوف اور خطر شہر کی فصیل کے اوپر چڑ گئے پھر انہی سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس فصیل کے دوسری جانب بلفورڈ شہر کے اندر اتر گئے تھے بلفورڈ شہر کے اندر برالیون کا جو حفاظتی لشکر تھا اس نے بھی تونیتہ کو اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اترتے دیکھ لیا تھا وہ لشکر ناک کی طرح خوف بھرے فن پھیلائے آگے بڑھا اور شولوں میں تڑپ کر ظلمتوں میں بھٹکتے نقوش اور زنگی کے دل کا شروع کی طرح حاملہ کر دیا تھا تونیتہی جانتا تھا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس ہے شہر کی حفاظتی لشکر کی تعداد اس سے کئی زیادہ گناہ ہے لیکن اس نے دشمن کے شہر میں اترنے کے بعد حمد نہیں ہاری بلکہ وہ یوں دشمن کے حملوں کے سامنے ڈھٹا اور جمع رہا جیسے سمرتی تیرکی کے آگے پھیلتی شفق تیرتی ہے تھوڑی دیر تک امیر تونیتہی دشمن کے حملوں کو روک کر اپنی حالت کو استحکام بگستا رہا پھر اس نے زوردار تکبیریں بلند کرتے ہو اپنی لشکریوں کو جوابی حملہ کرنے کا قوم دے دیا تھا تونیتہی کی تکبیریں سننے کے بعد اور اس کی پیش قدمی کی حکم کو سننے کے بعد اس کے لشکری سلکتے تنہائی کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے آنن فانن دشمن کو لہو لہوان کر دینے والے حملہ کرتے ہوئے تونیتہی نے ان کے حالت ویران ویران دل کی بستی روح میں اخار مفلسی کی خراشوں پر ہال اداس نوہوں اور خوابوں کے اجڑے کھیتیوں جیسی بنائنی شروع کر دی تھی پھر انہیں بری طرح پیچھے کی طرف دھکلتے ہوئے تونیتہی آگے بڑھا اور شہر کا دروازہ اس نے کھول دیا بلفورد شہر کا دروازہ کھولنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد امیر سیف الدین اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ کھولنے والے اس دروازے سے شہر میں داخل ہوا اور جو لشکر تو نتائی کے ساتھ برسر پیکار تھا اس کی پشت کی جانب سے سیف الدین خاموش آتیش سیال یادوں کے ٹوٹے خوابوں اور دہکتے انگاروں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا امیر سیف الدین کی بلفورد شہر کے اندر یہ حملہ ور ہونے کی وجہ سے شہر کے ذرے ذرے پر خوف و حراس اور کوچے کوچے میں وحشتیں رخص کرنے لگی تھی اتنی دیر تک بلفورد کی حکمران برالیون کی اس لشکر کو جو فصیل پر متعین تھا خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ شہر میں داخل ہو چکا ہے ایک خبر سنتی ہی ان پر ایسی بدحواسی تاری ہوئی کہ فصیل کو انہوں نے چھوڑ دیا پھر جذبات کے شور دیدہ کاری اور خون کے سیلاب روا کی طرح لپٹ گئے تاکہ ترنیتائی پر حملہ ور ہو جائے اتنی دیر تک ترنیتائی بھی شہر میں موجود پہلے لشکر سے فارغ ہو چکا تھا اس لئے کہ اسے امیر صحف الدین نے اپنی لپٹ میں لے لیا تھا لہذا فصیل کی طرف آنے والے لشکر سے نمٹنے کے لئے امیر ترنیتائی پھپرے موجود کی طرح مڑا پھر اس نے زنگی کو لپٹنے کے عرصے سکرات کی طرح اس پر حملہ ور ہو گیا تھا دوسری جانب سلطان رکم الدین اور حسام الدین بھی بڑا قدم اٹھا چکے تھے اور انہوں نے بھی تیز حملے کرنا شروع کر دیئے تھے صبح ہونے سے پہلے ہی جس قدر بلفٹ شہر کے اندر جنگجو تیمپلرز ہاسپٹلرز اور دوسرے سلوہ بھی رضاکار تھے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا کچھ لوگ خفیہ راستوں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھے اس جنگ میں بلفٹ کھکمران برالون مارا گیا اس کی بیٹی برنس خفیہ راستوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی بلفٹ کے سلطان رکم الدین کے ہاتھوں فتح سے بہر رون کے کنارے کنارے نصرتی قوتوں کی پیٹ پر بڑی کاری اور بری ضرب لگی تھی ایک روش شام سے تھوڑی در پہلے ترنیتائی درمیانہ رویز سے اپنے گھوڑے کو حکاتہ ہوا سوسہ میں آموز کے حویلے میں داخل ہوا آموز اور رودہ دونوں باپ بیٹی اس وقت اپنے حویلے کے سہن میں اپنے باغات اور زمینوں کی دیکھبال کرنے والے کارکندوں کی ہدایت دے رہی تھے جو ہی رودہ کی نگاہ حویلے میں داخل ہوتے ترنیتائی پر پڑی اس کے حالت ایک دم بدل گئی امیل ترنیتائی کو اپنے حویلے میں دیکھتے ہی رودہ سرگوشیوں کی مٹھاس کی طرح ہو گئی تھی خود آموز بھی ترنیتائی کو اپنے حویلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا پھر اس نے اپنے کچھ کارکندوں کو حکم دیا تاکہ وہ ترنیتائی کا گھوڑا پکڑے اور اسے اسطبل کی طرف لے جائے آموز کا یہ حکم سنتی ہی اس کے کئی کارکندے بھاگے بھاگے آگے بڑھے اور انہوں نے ترنیتائی کی گھوڑے کی باغ پکڑ لی تھی امیر ترنیتائی گھوڑے سے اتر گیا اور وہ کارکندے گھوڑے کو اسطبل کی طرف لے گئی تھے آہستہ آہستہ ترنیتائی اس جگہ آیا جہاں رودہ اور آموز کھڑے تھے جو ہی وہ قریب آیا رودہ نے اپنے شیط برساتی آواز اور رنگ بکھرتے لہجے میں ترنیتائی کو مخاطب کیا امیر میں اور میرا باپ دونوں آپ کو اس حویلے میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ پہلا موقع ہے آپ امیر ترنیتائی کے حیثی سے اس حویلے میں داخل ہوئے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو آپ لوس نام کے غلام کے حیثی سے اپنا نام گمنام رکھتے ہوئے یہاں وارد ہوئے اور لمحوں کے اندر ہمیں اپنا احسان من بنا کر رکھ دیا تھا رودہ کی اس گفتگو پر آموز نے خوش ہو کر ایک کہہ لگایا ترنیتائی کے چہرے پر بھی مشکوڑ پھائل گئی تھی پھر آموز نے رودہ کو مخاطب کر کے کہا رودہ میری بیٹی تم ترنیتائی کو لے کر حویلے میں چلو سورج غرب ہو رہا ہے ترنیتائی بھوک محسوس کر رہا ہوگا میں کھانے کے احکام دے کر تم لوگوں کے پاس ہی آ کر بیٹھتا ہوں آموز جب وہاں سے ہٹ گیا تو رودہ نے میٹھی نگاہوں سے ترنیتائی کی طرف دیکھا پھر اپنا نرم ہاتھ اس نے ترنیتائی کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تقریباً اسے کھینچتی ہوئے حویلے کے اندر لے گئی تھی دونوں جا کر دیوان خانے میں بیٹھ گئی تھے دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خامش ہی تاری رہی اس کے بعد رودہ نے میٹھی میٹھی پیاری نگاہوں سے ترنیتائی کی طرف دیکھا اور پوچھا امیر آپ کتنے دن تک ہماری حویلے میں قیام کریں گے رودہ کی اس استفسار پر بڑے غور سے ترنیتائی نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے کہنا شروع کیا رودہ میں نے چونکہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ کہ میں تمہاری حویلے میں آؤں گا لہٰذا میں وعدہ نباتے ہوئے تو آ گیا ہوں لیکن میں تمہارے پاس زیادہ دے تک قیام نہیں کروں گا دیکھ رودہ کل شام کو ہمارا لشکر اپنی نئے منظر کی طرف روانہ ہوگا لہٰذا میں آج کی شک تمہارے ساتھ تمہاری حویلے میں قیام کروں گا اور آنے والی سب یہاں سے اپنے پڑھائے میں چلا جاؤں گا اس لئے کہ مجھے اپنے کوچ کی تیاری کرنی ہوگی تو نیتاہ کس انکشاک پر لمحے بھر گرے رودہ اداس ہو گئی تھی تاہم اس نے اپنے آپ کو سمالا پھر دوبارہ اس نے پوچھا آپ تو لشکر کا اگلا حدف کون سا ہوگا تو نیتاہ نے تیز نگاہوں سے رودہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا دیکھ رودہ میں اپنے لشکر کے اگلے منزل اور اپنے حاملوں کی اگلے حدف سے متعلق بتانے کا مجاز نہیں ہوں تو اس متعلق سے محسوس مت کر رہا رودہ نے ہلکی ہلکی مسکرات میں کہا میں آپ کے گفتگو کا مطلب سمجھ گئی ہوں مجھے سوال نہیں کرنا چاہیتا اس لئے کہ میں معذرت خواہ ہوں اور وہاں میں آپ کی یہ بتاؤں اور ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ آپ مجھے اپنے زندگی بھر کا ساتھی بنانے پر ازامند ہو گئے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کرتے ہیں میں یہ بتا سکوں کہ میرے اس انکشاف کے بعد میرے باپ کو کس قدر خوشی اور کس قدر مسورت ہوئی تھی اور جب یہ خبر میرے نانا اور میری نانی کو ہوئی تو میں سمجھتے ہوں ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد رودہ جب خاموش ہوئی تو تو نتائب بول پڑا سن رودہ اب جب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے زندگی بھر کا رفیق بننے کا آیت کر چکے ہیں تو میں تمہیں اپنے زندگی کے ایک راز سے آگا کرتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں تمہیں یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے اپنے زندگی کا کوئی پہلے تم سے چھپا کر رکھا رودہ نے حیرت میں پڑے اور ججکتے ہوئے پوچھا آپ کے زندگی کا کوئی ایسا پہلو بھی ہے جسے راز میں رکھا گیا ہے تو نتائب سنجیت علگور کہنے لگا ایک پہلو ایسا ہے جو ابھی تک تم سے پوشیدہ ہے اس سے متعلق میں تمہیں بتا آتا ہوں اس کے بعد تو نتائب نے خاص مقصد کے تحت قاہیرہ سے دمشق جانے وہاں کے بشیپ اور پادری کو قتل کرنے پھر وہاں سے بلفورد میں داخل ہونے وہاں بھی وہاں کے بشیپ اور پادروں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ بلفورد کے حکمران کے بیٹے ایرش اور پھر برالین کے دربار میں اس کے سپے سالہ ریالہ کو تیغزنی کے مقابل میں شکست دینے کے ساتھ برنیز کے اپنی طرف مائل ہونے پر پھر برنیز کو اس کے اصلیت کے خبر ہونے اور اس کے انتقام پر اترنے کے سارے ہی واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے خامش ہونے کے بعد تو نتائب بڑے غور اور بڑے این حماد سے رودہ کی طرف دیکھنے لگا تھا شاید وہ اس کا رد عمل جانتا تھا اس نے دیکھا رودہ ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی اس پر حیرت زدہ ہوتے گئے تو نتائب نے پوچھا تو مسکرا اور ہس رہی ہوں اس پر رودہ نے فقریہ انداز میں کہا میں کیوں نہ مسکرا مجھے فقر ہے کہ وہ جوان جو میری زندگی کا ساتھی بننے والا ہے اس نے بلفورد کے حکمران برالین کے دربار میں اس کے سپے سالار کو شکست دی اس کی بیٹے سے ہلنا کی انتقام لیا اور اپنی شجاعت اور بہدوری اور مردانہ وجاہت سے برالین کی بیٹی کو اپنی محبت میں مطلع کیا امیر مجھے آپ کی ذات اور آپ کی جنگی محارت پر فقر ہے امیر رہا سگار برنس کا تو وہ یقینا آپ کی شجاعت دیلی اور مردانہ وجاہت کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف مائل ہوئی ہوگی لیکن جب اسے خبر ہوگی کہ آپ نے اس کے بھائی کو قتل کیا تو وہ آپ سے انتقام لینے پر تلے گی اس کا مطلب ہے اب مجھے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے برنس پر نگاہ رکھ سکوں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اس پر ہلکا سا کہہ کہہ لگا دے تو نتائی کہنے لگا اس کی نابت ہی نہیں آئے گی برنس کی علاوہ فدائی بھی مجھے اپنا حدب بنانا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ امیرے سے کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگار سکے گا اور میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا رودہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کمرے میں آموز داخل ہوا وہ تو نتائی کے پڑھلے میں بیٹھ گیا پھر تو نتائی کے شامت پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت میں اس نے کہنا شروع کیا تو نتائی میرے بیٹے میں تمہارا انتہا درجہ کا معنون اور شک گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی رودہ کو اپنے زندگی کا ساتھی بنانے کا حد کر لیا میں جانو کہ اس خبر سے بڑھ کر میرے خوشی کی اور خبر نہ تھی اور جب تمہارے اس ارادے کی طرح رودہ کی نانی اور نانا کو ہوگی تو یقین جانو یہ خبر ان کے لئے انتہا درجہ کی خوشکن ہوگی ہیں آموز کے کہنے پر پھر نتائی اور رودہ دونوں اٹھ کھڑے گئے اور اس کے ساتھ ہو لیے پھر نتائی نے آنے والے رات آموز اور رودہ کے ساتھ ان کے حوالے میں بسر کی دوسرے روز وہ اپنے لشکر کے ایک طرف لوڑ گیا تھا چند روز تک بلفورد میں قیام کرنے اور وہاں انتظام اور درست کرنے کے بعد سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اب انہوں نے ترابلیس کا رکھ کیا تھا عیسائی دنیا کے معتبر جانتے تھے کہ بلفورد کو فتح کرنے کے بعد سلطان رکم الدین ضرور ترابلیس کا رکھ کرے گا اس لئے کہ بلفورد کے قریب قریب بھی شہر پڑتا تھا لہذا اس شہر میں نصرانی دنیا میں اپنے سارے طاقت اور قوت جمع کر لی تھی یہاں تک کہ انکارتہ رکم بہیمان بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ترابلیس پہنچ گیا تھا اور ترابلیس کے مقام لشکر کے ساتھ وہ شہر میں محصور ہو گیا تھا عیسائی دنیا کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے محصور ہو کر شہر کی حفاظت کی جائے اور جب معاصرہ کرتے کرتے سلطان تھک جائے شہر سے بھار نکل کر سلطان پر ضرب لگائی جائے اسے شکست دی جائے اور قاہرہ تک اس کا طاقت کیا جائے ترابلیس کی حفاظت کے لیے بہیمان میں اپنے ایشیای عیسائی حتمرانوں کی علاوہ یورپ سے بھی مدد طلب کی تھی یورپ سے کچھ رضاکار ترابلیس کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے اس کے علاوہ آرمینیہ کا عیسائی حتمران بیٹن بھی حرکت میں آیا تھا اور اس نے ایک جرار لشکر اپنے بیٹے کی سرگردی میں سلطان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا انتہ تیہ کے حکمران بہیمان میں آرمینیہ کی طرف سے آنے والے اس لشکر کو تو انتہ تیہی میں مقیم رکھا تھا تاکہ اس کے غر موجودگی میں آرمینیہ والے ترابلیس اور انتہ کے مقامی لشکر کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کر سکے خود یہ لشکر ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ ترابلیس کی طرف چلا گیا تھا سلطان نے دشمن کے مقابلے میں آنے میں دیر نہ لگائی تھی بڑی تیزی سے اس میں پیش قدمی کیا ترابلیس پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی آنن فانن اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا شہر کے اندر جو محصور لشکر تھا وہ رکم الدین کی طرف سے ایسی ہی رد عمل کا متوقع تھا لہٰذا وہ اپنی جگہ مطمئن تھا وہ محاصرے کو طول دے گئے اور سلطان کو تھکا ماریں گے اس لئے کہ ترابلیس شہر میں ان کے پاس خوراک کے وسائل ویسی زخائر تھی اور انہوں نے شہر کے اندر حتیاروں کی بھی دھیر لگائے رکھی تھی ترابلیس شہر کا محاصرہ کرنے کے تھوڑی ہی در بعد سلطان رکم الدین نے اپنی بھوڑے کو دوراتا ہوا اس جگہ ہے جہاں سلطان رکم الدین ترمتر رکم الدین تینوں کھڑے باہم مفتگو کر رہی تھی سلطان کو دیکھتے ہوئے تینوں مستاد ہو گئے سلطان رکم الدین ان کے قریب آ کر اپنے بھوڑے سلطرہ اتنی دیر تک وہ تینوں بھی سلطان کی طرف بڑے تھی سلطان ان تینوں کے قریب آیا اور پھر بڑی رازداری نے ان تینوں کو مخاطب کیا سنو میرے رفیقوں میں تم پر ایک اور ہم انکشاف کرنا چاہتا ہوں خوڑی دیر پہلے میں نے اپنا ایک تلیا گھر ترابلے شہر کی طرف سے لوٹا ہے اس نے اطلاع دیا ہے کہ انتاکیا کا حکمان بہیمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر ترابلے پہنچ چکا ہے اس وقت میں اپنی لشکر کے ساتھ ترابلے شہر میں محصور ہے اور محصور ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو طول دی جائے ہمیں تھکایا جائے اس کے بعد شہر سے بھار نکل کر وہ ہم پر آخری ضرم لگائیں لیکن میں انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گا سنیں میرے ساتھیوں میں فیلحال ترابلے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں اور امتاکیا کو اپنا حدد بنانا چاہتا ہوں آج آدھی رات کے وقت پڑاو فورم اٹھا لیا جائے گا اور بڑی رازداری کے ساتھ لشکر کو اس مٹھتے ہوئے رات کی تاریخی میں امتاکیا کی طرف کوچ کر دیا جائے گا ہم شام کے وقت لشکرگاہ اور شہر کے اطراف میں آگ کے اولوے روشن کیے جائیں گے اور یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے آگے کے علاوے میں اس قدر لکڑیاں پھیل دی جائے گی جو رات کے آخری حصے تک جلدی رہے اور گرم رہتاکی ترابلے شہر کے فصل پر پہرا دینے والے دشمن وہی خیال کرے کہ ہم ابھی تک شہر کا محاصرہ کیے رہے ہیں صبح تک جو ہم کر گزرے نہ چاہتے ہیں وہ اس میں کسی کسی بھی رکاڈ پیدا نہ کر سکے اور تم میں سے کسی کو میرے فصلے سے اختلاف ہے سلطان کی اس تفسار پر تھوڑی دیر کے لئے سیفردین ترنیتائی رسام الدین آپس میں مشورہ کیا پھر سیفردین نے سلطان کو مخاطب کیا سلطان جو کچھ آپ نے سوچا ہے میں سمجھنا ہے ایک بہتن تجویس ہے ترنیتائی رسام الدین پوری طرح اس کے میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں لیٰذا آپ کی اس تجویس کے مطابق ترابلیس کو نظر انداز کرتے ہیں پہلے انتاکیا پر ضرب لگائی جائیں گی اور اگر ہم انتاکیا کو فتا کر لیں تو ترابلیس کے انداز جیس قدر مسانی قوت ہے وہ بے کار ہو کر رہ جائے گی انتاکیا کا اپران بوہیمان پریشان بدل ہو جائے گا اور یہ ہمارے مقابلہ کرنے کے وجہ اپنے لئے کوئی مناسب پناہ بھونتا رکھے لے گا امیر سیفردین کی نرفہ سے سلطان رکن الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکرات میں مدار ہوئی تھی پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر رات ہوتی ہی اپنے لشکر کی تیاریں مکمل کر لینا اور لشکر گاہ کے اندر بڑے بڑے علاوے بھی روشن کر دینا اس کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین اپنے گھوڑے پر بیٹا اور جس سن سے آیا تھا لشکر میں اسی سن چلا گیا اہلے ترابلس سلطان رکن الدین سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریں مکمل کر چکے تھے ترابلس سلیبیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا اور انہوں نے یہاں بے پناہ جنگی کو جمع کر رکھی تھی لیکن اگلے روز صبح جب وہ اٹھے تو یہ دیکھ کر ہے ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی تو ترابلس کے ایرگیر دور دور تک مسلمان کا کہی نام و نشانہ تھا جہاں ایک روز پہلے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاو کے ہوئے تھا وہاں اب رات بر چلنے والے آگ کے علاوے بھوج گئے تھے اور ان کی راک ساحلی ہواوں کی وجہ سے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی اہلے ترابلس کے حیرت بجانہ تھی کیونکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ رات و رات نحیت خاموشی سے ترابلس سے معاصرہ اٹھا کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا تھا اس کی منزل مقصود اب انتاکہ کی لا دینی ریاست تھی جو مشہور مورک اب الفدا کے مطابق نحیت شروع نفس اور کمینہ خسرت سلیبیوں سے معمور تھی اور گزشتہ ایک سو ستر برس سے مسلمانوں کو دعوت مباثرت دے رہی تھی انتاکہ کی ریاست کے کئی سو مربع مل پر محیط تھی اور خود انتاکہ کے باروک شہر ایک نحیت مستحکم اور مضبوط فصیل کے اندر دریال مقلوب کی کنارے سرا عبرے کھڑا تھا اس میں عیسائیوں کی خیم مقدس مقامات عظیم الشان گرچہ اور مضبوط قلعے تھے اس شہر کی حفاظت کے لئے دو لاکھ سے زیادہ سلیبی جنگجو موجود تھے اس کے علاوہ عسکری تربیت پائے بھی مقامی عیسائیوں کے ایک کثیر تعداد بھی اس لشکر کی پشت پنائی کر رہی تھی انتاکہ ہر زمانے میں بڑا مشہور اور معروف شہر رہا اور نصرانوں کے نزدیک ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق عظم کے زمانے میں فتح کیا چند سال بعد اسے یونانیوں نے دے لیا مگر بہت جلدے مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا عرصہ دراز کے بعد پہلی سلیبی جنگ کے دوران سلیبی نے پوری قوت سے اس پر حملہ کیا اور سات ماہ کے پر عصوبت محاصرے کے ایک نو مسلم کے نام جس کا نام بحروز تھا اس کی قداری کی وجہ سے خفیہ راستے کے ذریعے سلیبی تیلے کے اندر داخل ہو کر اس شہر پر قابض ہو گئے دس اسی وقت سے اس شہر سلیبی کی قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک انتہائی مضبوط اور مستقن ریاست قائم کر لی تھی اور سلطان رحم الدل اسی شہر کو فتح کرنے کے در پہ تھا جو سلیبی اور نصرانی کے مطابق ناقبل تسخیر تھا جس وقت انتاکیا سے دو سو میل دور سلطان نے اپنی لشکر کے ساتھ ترابلہ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو اہل انتاکیا مطمئن تھے کہ ان کا بادشاہ بوہیمان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ترابلہ شہر گیا ہوا ہے اور وہاں وہ سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا لہذا مسلمانوں کا سلطان انتاکیا کر رکھ کرنے کی جروت نہیں کرے گا لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ سکی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منگلا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ان کے زبر پوست سے تکرانے کی کبھی جسارت نہیں کریں گے لیکن ایک دن جب انتاکیا کے محافظوں نے دیکھا کہ انتاکیا کے جنوب میں جھنڈوں کا ایک سمندر لہرے مار رہا ہے اور آہستہ آہستہ انتاکیا کے نزدیک تیرتا ہوا جا رہا ہے تو حیرت اور خوف کی ملے جلے جذبہ سے وہ ایک طرح سے مغلوب ہو کر رہ گئے اور جب جھنڈوں کا سمندر نزدیک آیا تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ جھنڈے سلطان اکن الدین کے لشکر کے تھے جو ہی یہ خبر شہر میں پھلے انتاکیا میں جو دو لاکھ کا لشکر تھا وہ شہر سے باہر نکل کر صفے باہر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ جو ہی مسلمان قریب آج جنگ کی پتہ کر دی جائے جبکہ دوسری جانب سلطان نے بھی دشمن کو ایک طرح ایک حرکت اور ایک لمحے کی کارگزاری کی خبر ان کے جاسوس پہنچا رہے تھے لہذا سلطان خود اور اس کے لشکری بلند آواز میں تکبیر بلند کرتے ہوئے انتاکیا کی شہر کی نگاہ میں انتاکیا کی لشکر کی آئین سامنے آ کر پڑا کر گئی تھے